پنجاب یونیورسٹی میں تلوہ تنظیم کے کارکنوں کا نوجوان پر بیمانہ تشدد نوجوان اویس رند اپنی اہلیہ کو ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے لینے گئے تھے لاہو نیوز کو تشدد کی فٹیج موصول وائز سانسر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد کا نوٹیس ریپورٹ طلب کر لی گئی پولس کا عوام کے ساتھ رویہ درست نہیں آئی جی پنجاب نے اعتراف کر لیا ہم جو جاویس علیم ہی کہتے ہیں پولس کو محضب مواشر کی فورس بنانے کی ضرورت ہے مہمے میں تبدیلی لانے کے لیے تمام ملاصمین کے دوبارہ تربیت کرنا ہوگی عوام سے رابطے کا مرکز تھانا ہے جس میں قابل افراد کی تیناتی ضروری ہے آئی جی پنجاب کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا انٹرویو لاہور نیوز پر تو اس کو اگر ہم بہت باریک بیڈی سے دیکھیں تو دیکھو چند شہری جو ہیں وہ ایک ایسے انسیڈنٹ میں مر گئے ہیں جو کہ نہیں مرنے چاہیے تھے میں اگر کماننے کا آفسر ہوتا تو وہ شاید اس طرح میں اپنا فورس کو ابرپٹلی انسیسریلی نا بھیجتا کہ سوچ سمجھ کے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں وہ اس طرح انفرچونیٹ انسیڈنٹ ہے ہمزہ جاویز زلیمی اپنے ہی پیٹی بھائی پر پھٹ پڑے کہتے ہیں آئی جی با اختیار ہوتا ہے سانے مورل ٹاؤن مشتاق زکھیرہ کی ناہلی ہے سانے مورل ٹاؤن کے وقت میں آئی جی ہوتا تو نفری نہ بھیجتا جب پولیس افسران نہ اہل ہو تو محکمے میں سیاہ سی مداخلت ہوتی ہے ڈی پیو پاک پتن کی تبدیلی میس ہینڈلنگ کا رتیجہ ہے مقامی پولیس نے معاملے کو درست طریقے سے کنٹرول نہیں کیا سیف سٹی کے کیمرے کانگ آئے ڈالفن کی نظر پڑی اور نہ وارڈن کچھ کر سکے گولیاں چلانے والے بھی گولی کی طرح غائب کنال روڈ پر فائرنگ کرنے والوں کا پولیس تاہام سراغ نہ لگا سکی فوڈش میں موڈر سائیکل سواروں کے چہرے بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں بیرونے مولک منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام تھانا سیور لائن پولیس نے دو کروڑ مالیت کی ہیروائن پکڑ لی ملزم گرفتار باہگا ریلوے سٹیشن سے ہیروائن برامگی کیس میں بھی آہم پیش رک انٹی نارکوٹیک سپورس کا ریلوے پولیس کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ لینڈ مافیا منشا بم کے گرد شکن جا سخت آٹھ مزید مقدمات درچ پولیس کا بھی آئیے کالونی میں منشا بم کے گھر پر چھاپا ملزم کے گھر سے جدید اسلحہ غیر ملکی کرنسی زیورات اور زمینوں کے جالی دستاویزات برامت اس پی صدر معازدفر کہتے ہیں منشا بم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے سالانہ ساٹھ کروڑ روپے بھتہ وصول کرتا رہا منشا بم نے پورا نیٹ وک بنایا ہوا تھا دیگر افراد کو بھی جلد بے نکاب کریں گے کل ایک مقامی چینل پر پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمیں رکشے والوں کے خلاب پریشر کرتا ہوں ان لیگل یا لیگل وہ بندر کی طرح درخت خمبہ پہ چاڑ جاتے ہیں چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا ہے چوبیس گھنٹے میں سی ٹیو صاحب نے مافی نہ مانگی مافی نہ مانگی الفاظ میڈیا کے اوپر آگے واپس نہ لیے چوبیس گھنٹے میں سینکڑوں رکشہ ڈرائیور مونکی راجہ اور ڈونکی راجہ کے ماسک پہن کر سی ٹیو کے دفتر کے باہر کھمبوں پہ چڑھیں گے چھتوں پہ چڑھیں گے اگر کسی کارکن کو کوئی ہاتھ لگایا تو شہر لہور کا پیہ جام جام پہ دے رکشہ ڈرائیورز کو جانور قرار دینے پر عوامی رکشہ یونین سرا پہ احتجاب سی ٹیو کے خلاف کلمہ چوک میں احتجاجی مظاہرہ شدید نارے بازی سی ٹیو نے ڈرائیورز کو بندروں سے تشبیح دی ایسی تزہیق برداشت نہیں سی ٹیو نے معافی نہ مانگی تو مونکی راجہ اور ڈونکی راجہ کے ماسک پہن کر احتجاج ہوگا چیئمن رکشہ یونین نے دھمکی دے دی بلدیاتی نمائندوں کی ترقیاتی سکیمیں سیاست کی نظر میٹرپولیٹن کارپوریشن کی دو سو چوہتر یونین کانسلز کی ایک عرب سے زائد کے ترقیاتی سکیمیں روک دکھائیں بلدیاتی نمائندے عوام کا سامنا کرنے سے کترانے لگے میر لاہور نے احتجاب کا اندیا دے دیا کہا ترقیاتی سکیموں کو منظوری کے بجائے ٹیکنیکل اعتراض ذات لگا کر واپس بھیجا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ بان کر عوام خدمت سے روکنے کی سازش کی جا رہی ہے اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے سپیکر کی بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کر دیا بولے نون لی کا کوئی رکن جالی کمیٹی میں نہیں جائے گا پرویز الہی اسمبلی میں بازاری زبان استعمال کرتے ہیں جالی سپیکر کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ہمیں ادم اعتماد کی کوئی جلدی نہیں چاہتے ہیں لوگ تبدیلی والوں کا اصل چہرہ دیکھیں سعودی عرب میں عمران خان نے اپنے دو کھڑے سنائے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس اوپوزیشن کا بائی کار ایوان کے اندر حکومتی اجلاس باہر اوپوزیشن کی اسمبلی لیگی آرہکین کا اسمبلی کی سیڈیو پر دریا بچھا کر احتجاج ناربازی زمینی الیکشن جیتنے والے چھ ارہکین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی کے لیے باہر رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا نوٹیکیشن چاری کمیٹی میں دس حکومتی ارہکین اور دو نونلی کے ارہکین اسمبلی شامل پرویز الہی کا اپنے دور حکومت کے منصوبے ناکام ہونے کا نوٹس منصوبوں میں تاخیر اور لاغت بڑھنے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی سبائی وزیر اطلاعات کی حمزہ شہباز کو کمیٹی میں آنے کی دعوت بولے حمزہ شہباز دن گیارہ بجے آیا کریں رو بھی کھایا کریں نونلیگ پارٹی نہیں باپ بیٹے کی پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے ایک طرف احتجاج دوسری طرف پچیس سو روپے کے لیے حاضریہ لگانا کہاں کی اخلاقیات ہے سبائی وزیر چوہدری زہیر الدین کا کہنا ہے کہ لیگی ارکان کے لیے اسمبلی کے دروازے کھلے ہیں آپوزیشن کے پاس کچھ نہیں یہ صرف نواز گروپ کا وائیکارٹ ہے نونلیگ نے بجٹ پر بحث کی تیاری ہی نہیں کی پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ برادران کی حفاظت زمانت میں چودہ نومبر تک کی توسی ہائی کورٹ کا نیت کو خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو گرفتار نہ کرنے کا حکم میرا ضمیر مطمئن اور ہاتھ صاف ہیں جب بھی حکومت بدلتی ہے تو مجھے جیل یاترہ کرنا پڑتی ہے خاجہ ساد رفیق کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا آشیانہ ہاؤسنگ سکین سے میرا کل تعلق نہیں احتساب کے نام پر سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں نقصان دے ہوں گی شہباز شریف کی درخواست زمانت لاہور ہائی کورٹ سے مسترد نیب نے انکواری سے پہلے گرفتاری کر کے آئین کی خلاف ورزی کی درخواست میں موقع عدالت نے درخواست کو ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے دورکنی بینٹس محفوظ فیصلہ سنا دیا تجاوزات کے خلاف آپریشن کا بائیسما روز پائن ایونیو میں الڈی اے کا ایکشن غیر قانونی چھ امارت جزوے مسمار شعال مارکیٹ میں بھی کاروائی بھاری مشنیر سے پکے تھڑے اور شڈ مسمار دورانے آپریشن قبضہ مافیا کے جانب سے مضاہمت کا سامنا تاجروں کا انتظامیہ پر بڑے پلازو پر ہاتھ نہ ڈالنے کا الزام صدران جمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں تجاوزات مسمار کی آڑ میں تاجروں کو سیاستی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت نے ہوش کے ناکھوں نہ لیے تو سڑکوں پر آئیں گے پنجاب حکومت کا ہارس اینڈ کیٹل شو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان یوسف سلاودین کی سروراہی میں کلچرل کمیٹی کے عرقین کی وزیراعلا سے ملاقات نکلسن روڈ کو نوابزادہ نصرلہ خان کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت میرا قاضی خان کے عرقین سم لکھائی جلاس وزیراعلا کا کہنا ہے کہ محکموں کو کالکردگی دکھانا ہوگی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کام نہیں چلے گا قبضہ مافیا اور تجاوزات کو جڑ سے اکھار پھینکیں گے سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے ارس مبارک کا 28 اکتوبر سے آغاز وزیراعلا پنجاب رسم چادر کوشی سے ارس کا افتح کریں گے دودھ کی سبیل اور لنگر کا انتظام ہوگا ارس انتظامات کے لیے ایک کروڑ روپے کے فنڈز چاری صبح وزیراعقاف سعید اللہ حسن شاہ کے ارس انتظامات سے متعلق ٹریس کانفرنٹ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد انوار الحق کا ہائی کورٹ بار کا دورہ ہائی کورٹ بار کی قیادت نے چیف جسٹس اور دیگر ججز کا استقبال کیا بار کی جانب سے ججز کے اعزاز میں چائے کا احتمال سعودی حکومت نے ہاتھ آما تو محشت میں ہوئی بہتری سٹوک مارکٹ میں تیزی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تگڑا انٹر بینک میں ڈالر دو روپے سستہ قیمت 132 سونے کی قیمت فی تولہ پر دراستو کم ہو گئی ایکسپو سنٹر میں تیسری پاک وارٹر انڈ انرجی نمائش کا حقاص ترکی، تھائی لینڈ، سپین اور چین کی پچپن سے زائد کمپنیو کی شرکت پانی کو محفوظ بنانے سے مطالق شرقہ کو آگاہی دیکھے یونیورسٹی اوک سینٹر پنجاب میں بائیو سیفٹی ورکشپ کا نکال پی ایسٹی سکولرز کی کسیر تعداق میں شرکت طلبہ کو لیپ میں احتیاطی تدابیر اپنانے کے حوالے سے آگاہی دیکھئی اور عمر اکمل کے لیے بری خبر مبائینا فکسنگ سکینڈل میں نام آنے پر پی سی بی نے طلب کر لیا عمر اکمل کو انٹی کرپشن یونٹ نے بلا لیا ہے دومیسٹک کرکٹ سے فارق ہو کر انٹی کرپشن یونٹ میں پیش ہوں گے سی او سنحان اکمل